ایک باتیاں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں چل رہے ہیں اور آپ کی زبان پر ایک ہی بات ہے اولو لا الہ الا اللہ تفلحو اولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے مکہ والوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے اے مکہ والوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے اس لئے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بیجائی اسی لئے تھا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کو اللہ کی پہچان کراؤں ان کو اللہ کا تعریف کرواؤں ان کو اللہ کی شاعت بتاؤں ان کو اللہ کی وقتانیت بتاؤں اب ہمارے نبی کا مشکل تو یہی ہے مکہ میں گریب گریب ہیں مکہ کے بازاروں میں مکہ کی سڑکوں پر آپ لوگوں کو نیکھی پیغام دیتے ہیں اوہ مکہ والوں اگر دنیا کی کام کیا بھی چاہتے ہو اگر آخرت کی کام کیا بھی چاہتے ہو تو جوئے قلبہ میں لے کر آیا ہوں اس قلبے کو پڑھ لو اس قلبے کو قبول کر لو لا اداہا اللہ اس قلبے کا اقرار کر لو اب میرے پیانے دوستوں ہمارے دھٹی کا کٹر دشمن کون ابو جہل جس نے ساری زندگی سرکار دعوانم سندگاہ وانگوزم کو تکلیف پہنچائی ہے دعوانم سندگاہ وانگوزم کو تکلیف پہنچائی ہے وہ ابو جہل ہمارے نبی کے قریب آیا اور کہا کہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارا دین سچا ہے بلو ہمارے نبی کا دین سچا ہے کے نہیں بلو میں سچا ہے کے نہیں پیشن سچا ہے اگر آپ کا قرآن سچا ہے اگر آپ کا وضع سچا ہے تو آپ مکہ کے پہلوان کو دعوت کیوں نہیں دیتے کیا کہا آپ مکہ کے پہلوان کو دعوت کیوں نہیں دیتے مکہ میں ایک پہلوان ہے جس کا نام ملتا ہے روکانہ کیا نام ہے بلو کیا نام روکانہ اب وہ پہلوان اتنا دبردست طاقتور تھا کہ اگر کسی جگہ پر بیڑ جائے نہ تو اس کو چالیس پہلوان مل کر خڑا نہ کر سکے کتنے پہلوان مل کر خڑا نہ کر سکے چالیس پہلوان مل کر خڑا نہ کر سکے چالیس مرد نہیں چالیس عورتیں نہیں بلکہ چالیس پہلوان مل کر بھی اسے کھڑا نہ کر سکے اتنا ذبردست طاقتور پہلوان تھا وہ ابو چہل ہمارے نبی کا کٹڑ دشمن ہمارے نبی کے پاس آگر کہتا ہے میں نے آپ کو کہا نہیں پہلے میں نے آپ کوئی بات پتا ہی تھی یہ واقعے سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے بخانی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنا دین کا کام گنے کا رو سے لے لیتا ہے بڑی بڑی صلائیت والے بڑے بڑے علم والے کام نہیں کر پاتے ہیں اور جو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ بڑھنے کا صلیقہ بھی نہیں نہ صحیح علم ہوتا ہے لیکن اللہ اپنا دین کا کام لینا چاہیے تو اسے لے لیتا ہے یہ واقعہ کو دیکھ کر مجھے کے پاس سبل میں آتی ہے آکے آپ بھی اس بات کا فیصلہ کرو گے ابو جہر نے کیا کیا کہ آپ مکہ کے پیلوان کو لاوات کیوں نہیں دیتے ہیں اس لئے کہ مکہ کا پیلوان لاوات قبول کر لیں آپ کے مدد کو قبول کر لیں تو سمجھ لو کہ آدھا مکہ ایمان قبول کر لے گا آدھا مکہ آپ کو ماننے والا بن جائے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو تمام کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں ہمارے نبی تمام لوگوں کے نبی تھے کے نہیں انسانوں کے بھی نبی جناتوں کے بھی نبی فرشنوں کے بھی نبی نبیوں کے بھی نبی اور برجائی مخروب کے بھی نبی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعورتوں گریبوں کو بھی ہدایت کا پینام دیا مالتاروں کو بھی ہدایت کا پینام دیا اور پہلوان کو بھی ہدایت کا پینام دیا ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ کون پہلوان مکہ کا ابو جہل نے بتایا کہ یہ روکانہ جو اتنا دبردست طاقت ہوئے ہیں کہ بیٹھ جائے تو کتنے پیلوان مل کر کھڑا نہ کر سکے چاریس پیلوان مل کر اسے کھڑا نہ کر سکے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایڈریس کو معلوم کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کی طرف چلے ہیں فرمایتر و قلبہ دروازہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹ کھٹایا اندر پیلوان تھا پیلوان نے کہا کون ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد میں محمد ہوں میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھ پر قرآن ہدا گئے اللہ نے مجھے حق کا پیغام سنانے کے لئے بیچائے میں تجھے حق کی دعوت دینے کے لئے یا اتنے کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا کلمہ پڑھ لے تجھے دنیا میں بھی کامیابی میرے کی آخرت میں بھی کامیابی میل جائے گی ہمارے نبی پیلوان کے دروازے پر پہنچے ہیں تھے ہمارا بھی مشن ہے کہوڑ انشاءاللہ آپ آخری نبی تھے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہم ہمارے نبی کے دین کو قیامت تک مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ بلکہ گھر گھر پہنچائیں گے انشاءاللہ اگر ہمیں جان کی گھرپانی پیس کرنی پڑے تو جان کی گھرپانی بھی پیس کریں گے انشاءاللہ اگر ہمیں مان کی گھرپانی پیس کرنی پڑے تو ہم مان کی گھرپانی بھی پیس کریں گے انشاءاللہ تو میرے پیارے دوستو ہمارے نبی نے جب پیلوان کو دعوت دین ہے تو پیلوان نے کیا کہا محمد مجھے دعوت دینے کے لیے آئے ہو مجھے حق کا پیغام سنانے کے لیے آئے ہو میں تمہارے مذہب کو قبول تو کر لوں لیکن مری ایک شرг ہے کیا کہا میری ایک شرد ہے شرد علیہ والی ہے کہ تم مجھ سے کشتی لڑو تم مجھ سے مقابلہ کرو تم مجھ سے کشتی لڑو اگر تم کشتی میں جھید گئے تم کشتی میں کامیاب ہو گئے اور میں ہار گیا تو سمجھ لو میں آپ کے دن کو قبول کرلو میرے پیارے دوستو ممارن نبی دنیا میں کشتی میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سمائے رہا ہوں اللہ نے مجھے اس لئے تو نہیں پیجا کہ میں اپنی امت پر ہاتھ چلا ہوں اپنی امت کے ساتھ آئے کروں اپنی امت کے ساتھ پشتی لڑوں اس لئے کہ میں تو رحمت بنا کر ایدہ گیا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَا عَلَمِينَ میں تو رحمت بنا کر پیجا گیا ہوں رحمت بنا نبی ہوں میں کیسے تُسے کوشتی لڑ سکتا ہوں لیکن ہمارے نبی کی بات سورو کیا فرماتے روکا گا میں تو نہیں چاہتا کہ میں تیرے ساتھ کوشتی لڑوں تیرے ساتھ کو قابلہ کرو لیکن اگر تجھے اس بہانے ہدایت ملتی ہے تو یہ محمد بھی تیرے ساتھ کوشتی لڑنے کے لیے تیار ہے اگر تجھے اس بہانے ہدایت ملتی ہے تو اس بہانے دین کو قبول کرتا ہے تو اس بہانے قلبے کو قبول کرتا ہے تو یہ محمد بھی کشتی لڑنے کے لیے تیار ہے میرے پیانے گروسٹو ہمارے نبی نے جب یہ بات کہی تو رکانہ تو ناراض ہو گیا کہ تمہاروں گا چوڑا پیلوان جس کو کتنے پیلوان ملتر کھڑا نہ کر سکے بولتے جاؤں جے زور سے کتنے پیلوان ملتر کھڑا نہ کر سکے چالیس پیلوان ملتر کھڑا نہ کر سکے اب ہمارے نبی نے اوپن چیلنج کر دیا زہر پاتے کوئی پہدر آدمی کو اوپن چیلنج کرے تو ناراض ہوگا کیا نہیں ہوگا ارے پہنے ناراض ہوگا کیا نہیں ہوگا اب رکانہ نے کیا کہا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد اگر کشتی لڑنے یہ تو میرے گھر کے بعد کیوں لڑی جائے پورے مکہ کو جما کرو مکہ کے مرد جماع ہو جائے مکہ کی عورتیں جماع ہو جائے مکہ کے بچے جماع ہو جائے اور ایک میدان کائی ہو جائے وہ بھکتہ دے کرو وہ گھڑی دے کرو وہ جگہ دے کرو اس جگہ پر ہم کشتی لڑیں گے سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکانہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میرا حرومتی جنت پہ جانے والا بنے حرومتی جہنم پہ جانے والا بنے حرومتی کامیہ ہو جائے حرومتی ناکام ناو میں تو چاہتا ہوں کہ تو کامیہ ہو جائے اگر تجھے اس معلے بھی ایمان کا بھنگتا ہے تو میں اس وقت کے لیے بھی تیار ہوں اس جگہ کے لیے بھی تیار ہوں میرے پیارے دوستوں لکھائے کہ وہ وقت تے ہو گیا وہ جگہ تے ہو گئی وقت بھی تے ہوا جگہ بھی تے ہوئی کہ فلا وقت میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ جو شہر شاہر کائنار سرکار روالہ مسلطہ علیہ وسلم اور روکانہ کے درمیان ناپس میں مقابلہ ہونا ہے کشتی لانے والے ہیں اور جگہ بھی تے ہو گئی اب میرے پیارے دوستوں وہ گھڑی آئی ہیں وہ Grad آیا ہیں اس وقت مکہ کے مردوں کی زبان پر ایک ہی بات ہے معلوم نہیں اج روکانہ محمد کا کیا حال کریں گے روکانہ محمد کی حال کریں گے مکہ کی عوض berry بھی یہی ذکر میں ہیں کہ معلوم نہیں اج روکانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا حال کریں گے میرے پیارے دوستوں وہ کشتی کے میدان میں رکالہ آئے ہیں اور سرکارِ دعالم صل اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن سننے جیسی بات ہے ابھی قریب ہیں کہ وہ کاملہ شروع ہو کہ کسی کے رونے کی آواز آئے ہیں کسی کے رونے کی آواز آئے ہیں اب سرکارِ دعالم صل اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں جو ہمارے نبی کے سچے عاشق ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ساتھ دیا ہے ساری زندگی وفا تاریخہ ثبوت دیا ہے وہ صدیق ایک پر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم کیوں روتے ہو تمہیں کیا ہونے کی وجہ تمہیں کیوں رونے پڑا تمہیں کیوں رہا رہا ہے اس وقت حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ اتراوں نے کیا فرمایا میرے محبوب یہ رکhesب آپ سے مقابلہ کرے گا مجھ سے تو دیکھا نہیں جائے گا لیکن عجیبت کیا کہی حضرت ابو بقر صدیق نے سونا پہ چاہئے دوستوں کیا فرمایا رکhesب آپ سے مقابلہ کرے گا مجھ سے تو دیکھا نہیں جائے گا اور میرے محبوب آپ نے تو تین دین سے کھانا نہیں کھائے جس کو تین دین سے کچھ بھی کھانا نہ ملا ہو وہ اتنے بڑے پہلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا اس کو دین دین سے کھانا نہ ملا ہو جس انسان کو وہ بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو تو دین دین سے کھانا کچھ نہیں ملا آپ تو فرقہ سے ہیں ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا صدیق فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہلوان کے پاس طاقت ہے میرے پاس طاقت پیدا کرنے والا کون اس پہلوان کے پاس طاقت ہے میرے پاس طاقت پیدا کرنے والا اللہ ہے اب میرے پیارے دوستو وہ وقت شروع ہو رہا ہے کہ سرکارِ دعالم صدیقہ والدہ کی بسرم اور رکانہ کے درمیان میں کشتی شروع ہو میرے پیارے دوستو رکانہ دور سے ہمارے نبی کو کہتے ہیں محمد کہہ دو صدیقہ والدہ کی بسرم کشتی کے میدان میں پہلی مرتبہ آئے ہو بتاؤ پہلے تم حملہ کرو گی یا پہلے میں حملہ کروں گا اس لئے کہ کشتی کا ایک رونس ہوتا ہے ایک کارور ہوتا ہے کہ پہلے ایک حملہ کرے گا دوسرا کنٹرول کرے گا تو بتاؤ محمد کہہ دوستو صدیقہ والدہ کی بسرم پہلے تم حملہ کرو گے یا پہلے نبی کریوں صدیقہ والدہ کی بسرم میں فرمایے رکانہ تجھ میں جدنی طاقت ہے ساری طاقت کو تو اسمالے پہلے تم حملہ کرے گا اس لئے کہ پہلے میں اونا پہلے نہیں کروں گا تاکہ کوئی ہوں نہ کہے کہ نبی نے اپنے عمد پر ہاتھ اٹھایا تھا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وزرم کی زندگی وہ زندگی ہے آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے آپ نے کبھی کسی کو پاڑی نہیں دی ہے یہاں تک کہ حضرتِ انس صدی اللہ علیہ وزرم فرماتے ہیں میں نے دس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وزرم کی خدمت کی ہے دس سال میں میرے نبی کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے کبھی میرے نبی نے میرے نبی نے مجھے ناٹا نہیں اور کبھی میرے نبی نے مجھے مارا نہیں ہے رکانہ سے کہا پہلے تم حملہ کرو گے پہلے میں حملہ نہیں کروں گا تاکہ کوئی یونک نہیں کہ نبی نے اپنی عمد پر ہاتھ اٹھایا تھا میرے اپنے دوستوں اللہ ہم سب کو نبی کی محبت نصیب فرما دے نبی کا سچارش کے نصیب فرما دے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وزرم کے قریب آیا ہے اور قریب تھا کہ ہمارے نبی پر حملہ کرے قریب تھا کہ ہمارے نبی پر حملہ کرے ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ فیلہ دیئے ہیں رحمت پہلے ہاتھ فیل گئے ہیں میرے بھیارے دوستوں جس کو رحمت پہلے ہاتھ ملے ہوگی اس کا مقدر تو کتنا دربردست چمک گیا ہوگا رحمت پہلے ہاتھ جسے ملے ہوگی اس کا مقدر کتنا دربردست چمکا ہوگا اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت پہلے ہاتھیوں فیلا دیئے ہیں رکانہ قریب آئے قریب تھا کہ ہمارے نبی پر حملہ کر لیتے اللہ کی نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اس طریقے سے سمین پر رکھا جیسے وہاں اپنے دور پیچے کو زمین پر رکھتی ہیں کس کو اس طریقے سے زمین پر رکھا ہے جس کا چالیس پیلوان مل کر مقاملہ نہ کر سکے جس کو چالیس پیلوان مل کر زمین سے کھڑا نہ کر سکے ایسے ششن کو ہمارے نبی نے رحمت پالے ہاتھوں سے اٹھایا سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دور پیچے بچے کو زمین پر رکھتی ہیں اب رکانہ تو شرم شرم سے پانی پانی مکی کے مرد جمع ہیں مکی کے عورتیں جمع ہیں مکی کے بچے ہی ملزب دیکھ رہے ہیں رکانہ تو شرم پانی پانی اور کہتے ہیں ماں فہیم تو شیعہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اے محمد ایک چانس اور دے دو کیا کہا ایک چانس ایک موقع اور دے دو ہمارے علیہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رکانہ کوئی بات تھی لے لو اور بھی چانس لے لو اب وہ رکانہ قریبے کے ہمارے نبی کے پاس پھر دوڑے دوڑے آئے اور قریبے کے ہمارے نبی پر حملہ کریں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرد پانی ہاتھ پہ لائے اور آپ نے رکانہ کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں نے دون پیٹے بچے پر زمین پر رکھ دیئے دوسری مرتبہ پہ رکانہ آرے پروہارے کی نہیں آتا ہے پہلی مرتبہ آرے دوسری مرتبہ آرے اب تو زیادہ شرم رکانہ کہتے ہیں اللہ کیڑا کہ ایک چانس اور دے دو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا بھی یہ کون یہاں پر سرکار دو آدم ہیں چالیس پیلوان کے مقابلہ وہ سوچنا تھا کہ میرا مقابلہ تو چالیس پیلوان نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ تو شہنشاہ کائنات کائنات پر پیدا کرنے والا جس کے ساتھ ہو چالیس پیلوان اس کے ساتھ ہم نے کچھ آسکتے ہیں ارے بولو کچھ آسکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس رہا موقع دے دیا اب رکانہ دوڑے دوڑے آئے پر قریب تھا کہ ہمارے نبی پر حملہ کر لیتے ہمارے نبی نے اپنے رحمت والے ہاتھ فیڑا دیئے رکانہ قریب تھا کہ ہمارے نبی پر حملہ کرے ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکانہ کو رکھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پی تھے بچے کو زمین پر رکھ دیئے اب رکانہ کی زمان سے کیا نکلتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایمان قبول کر لیا اب رکانہ نہیں اب حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام رہے گا حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ میں اس واقعے میں اپنے سمجھانا ہی چاہتا ہوں باقیہ ختم نہیں ہوا ہے سمجھانا ہی چاہتا ہوں ہمارے نبی کے اخلاق کیا آپ کو سمجھ میں آئے ایک تو حدیث کیا سمجھ میں آئی کہ ابو جہل ایمان لانے کا سبب بنا کے نہیں بنا اے بولو سبب بنا کے نہیں بنا ابو جہل ایمان لانے کا سبب بنا کے نہیں بنا اس کو ہدایت کس کی وجہ سے ملی ابو جہل کی وجہ سے ملی ابو جہل نے آکر اعتراض کیا ہمارے نبی سے اسی بھی یہ حقیق میں ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنے دین کا کام بونے داروں سے بھی لیتے ہیں فاصل کو فاضل سے بھی لیتے ہیں ہم دین کا کام کرے تو کھمر نہ کریں تکبر نہ کریں اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارا کو امتاز بھی نہیں ہے اللہ اپنا دین کا کام ہر کسی سے لے بکتے ہیں لیکن اب مکڑے والے دیکھ رہے ہیں رکانہ نے ایمان کبھول کر لیا سارے لوگوں نے دیکھا لیکن جو مکڑے کے بڑے بڑے سردار لوگ تھے بڑے بڑے چودری وہ رکانہ حضرت رکانہ رضی اللہ اترانوں کے پاس آئے اور فرمانے لگے سردارہ نے مکہ کہنے لگے ارے رکانہ آرے تو آرے ایمان کبھول کرنے کی ضرورت کیا تھے ارے پہلی مردمہ ہار گئے دوسری مردمہ آرے دوسری مردمہ ہارے ایمان کبھول کرنے کی ضرورت کیا تھی کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی نبی کے مذہب کو قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی اب حضرت رکانہ رضی اللہ اترانوں کا جواب سنو اے مکہ مانو اے میرے نبی کے دشمنے میں نے اس لئے ایمان کبھول نہیں کیا کہ میں پہلی مردمہ ہارا ہوں سردارہ رکانہ کا جواب میں نے اس لئے ایمان کبھول نہیں کیا کہ میں پہلی مردمہ ہارا میں نے اس نے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں دوسری مرتبہ ہارا میں نے اس نے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں دوسری مرتبہ ہارا پھر میں تو ایمان قبول کیوں کیا آپ پہلی مرتبہ ہارے دوسری مرتبہ ہارے تسری مرتبہ ہارے اور آپ کی شرط بھی تو یہی تھی کہ ہار جاؤ گے تو ایمان قبول کرو گے اب آپ نے ایمان قبول کیوں کیا یہ شرط نہ رہی تو کیوں ایمان قبول کیا اب حضرت رکانہ رضی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے کشتی لگتا یا ہو کشتی کا رلس یہ ہے کشتی کا قائدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان پر ڈالی بڑھاتا ہے یعنی چھیک جاتا ہے تو اس انسان کو زمین پر سو سے پٹک دیتا ہے اگر میرے محبوب مجھے چاہتے ہیں تو زمین پر سو سے پٹک دیتے ہیں لیکن میرے زبی نے مجھے اس طریقے سے زمین پر رکھا ہے جیسے ماں کے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہیں تو کس نبی کے دین پر یہ ازہم ہو اس کا مدب کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس کا دین کبھی غلط نہیں ہو سکتا یہ افلا کہ ہماری نبی کے کشتی کا قائدہ ہے قادر ربی صاح ایک انسان گالی بھائے گا تو دوسرے انسان کو زون سے پٹکے گا کہ وہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا میرے پیاروں ہمارے نبی چاہتے ہیں پہلی مردبہ شخص سے رکھا اگر چاہتے ہیں تو دوسری مردبہ زون سے پٹک سکتے تھے یا نہیں پٹک سکتے تھے تیسری مردبہ بھی پٹک سکتے تھے لیکن حضرت جو رکھالا فرماتے ہیں میرے نبی نے مجھے پہلی مردبہ بھی اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں کے دون پتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے دوسری مردبہ بھی اسی طریقے سے زمین پر رکھا تیسری مردبہ بھی اسی طریقے سے زمین پر رکھا تو جس نبی کے دل میں یہ محبت ہو جس نبی کے دل میں یہ پیار ہو اس کا وقت کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں اللہ کے نبی کا ایک معجیزہ بھی سن لو اللہ ہم سب کو سچی نبی سے معابت نصیح فرمائے اللہ کے نبی میں نے ایمان تو قبول کر لیا لیکن اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں کیا فرمایا اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی سامنے ایک طرف Anders تو تھا اللہ کے نبی اس طرف تک کو آپ کی طرف بناوں نے درہ اس دراب کو آپ کی طرف سے آپ کی آدھر میں دراب تو چلتے ہیں بھائی چلتے ہیں آدھر میں دراب سے دراب تو سمجھ پھلپ جاڑ ہمارے یہاں چاڑ کہتے ہیں آپ کی یہاں چاڑ کہتے ہیں یا دراب نہ کہتے ہیں چاڑ بھی کہتے ہیں چاڑ چاڑ کے ا ambassador سامنے جو چاڑ تھا اس چاڑ کو بھلاو یا دراب از دراب کو بھلاو اللہ کے ربی کوئی باتی پھولے چاڑ کو نہ بھلا سکو پورے دردہ کو نہ بلا سکو تو اس کی تو تہنی کو بلا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکانا تو ایمان کو مضبط کرنا چاہتا ہے اب میں درہا ایمان انشاءاللہ مضبط کر دوں گا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانا کو حکم دیا کہ رکانا جاؤ تم خود کہو اس دردہ سے کہ نبی تمہیں بلا رہا ہے تمہارے ہاں دردہ زمان سمجھتے ہیں انسانوں کی سمجھتے ہیں یہ ہے سدکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ حضرت رکانا رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا ہے اب دردہ کا اپنی جڑا کو پھاڑتے پھاڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے چھوکا ہے حضرت رکانا سے ہمارے نبی نے فرمایا دیکھا اب مضبوط ہو گیا ہی بار سنو میرے پیارے دوستو یہ دردہ کو ہمارے نبی نے حکم دی جاؤ اپنی جگہ پر واپس تری جاؤ وہ دردہ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و السلام پڑھتے ہوئے وہ دردہ واپس جا رہا ہے تو میرے پیارے دوستو ہمارے نبی کی افلاق کے دے کر اس واقع سے ہمیں دو سبق ملے دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرتے تھے اسلام کی محبت ان کے دلوں میں آتی تھی دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی عداد بے جان مخلوق کرتی ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے آج سے ہم سب دیکھ کر لو میرے پیارے دوستو ہم اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ محبت کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے روکنے والے بنیں گے انشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق سندگی گذارنا